حسن صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا بھی سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن یہ کنونشن سینٹر تھا برحال آپ کے سوال کا جواب میں یہ بتا دوں یہ جو نون لیگ کا جو وینیو تھا اس کے لیے کنونشن سینٹر جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا تھا اسلامباد میں چالیں ٹھیک ہے اور وہ الگ بات ہے کہ وہ آیا لیٹر ایڈ پہی تھا نتیجہ اسی طرح جس طرح آتا ہے آتا ہے ٹھیک ہے حسن صاحب ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی حتمی فیصلہ ابھی نہیں آیا لیکن الیکشن کمیشن نے بلے کے بغیر ہی انتخابی نشانات کے فیصل جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو بجوا دیا اس کی کیا وجوہات ہیں تو اگر اس طرح کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلے کرے گا تو پھر یہ کیا اثرات چھوڑے جائیں گے دیکھیں میچ بھی کھیلنا ہے بلہ بھی نہ ہو اور کپتان بھی اپنے ہو کھلاری بھی اپنے ہو سارا کچھ اپنا ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیم کا جو کپتان ہے یا ان کا لیڈر ہے وہ شاید راتوں کو تھوٹ کے یہ پریشان ہو کے اٹھ جاتا ہے کہ کہیں بلہ تو میدان میں نہیں آگیا اگر بلہ ہوا تو ہم کونسی فل جو ہے وہ ہم سٹاک کھیلیں گے کہاں سے کونسی جو ہے وہ بال کو کہاں کھیلیں گے اور شاید وہ پوری پارٹنیاں جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہی ہیں ٹونا مین شروع ہونے سے قبل ہی سارے ایک دوسرے سے گھورا رہے ہیں کوئی نہ تو فیلڈنگ دینے کو تیار ہے نہ ہی کوئی میدار میں کھیلنے کو تیار ہے اور ایک ایسا حیران کن اور خطرناک پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھیل کھیل رہی ہیں کہ جس کی آنے والے نتائجین ہی کوئی بھگت نہ پڑیں گے دیکھیں یہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان ہو یا پاکستان طریقہ انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن ہو یا تیسری جو بات ہو رہی تھی کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اپنے انٹر پارٹی انتخابات ہوں اور چوتھا بھی میرے معزیز دوست نے ایک بات کی کہ اگر جو سیاسی جماعتیں انٹر پارٹی جن کے درست نہیں ہے ان کو یا تو جرمانے آئیت کر دیے جائیں کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے لیکن اگر وہ نظریہ اور سوچ کی بنیاد پر چلتے ہیں اور جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کی میں بات کروں گا جو ان اپوزڈ ہی الیکٹ ہو جاتے ہیں جن کا آج تک یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ ان کے انتخابی مرکز کہاں بنتا ہے انتخابات کب کروائے جاتے ہیں دوہزار تیرہ کے دوہزار تئیس میں جو انتخابات ہوئے جس کو سب بھول جاتے ہیں جس میں ان اپوزڈ شہباز شیف صدر بنے مریم نواز شیف صاحبہ چیف آرگنائزر سینئر نائف صدر بنی ایسے نقبال صاحب سیکٹری جنرل بنے اتاولہ تارہ صاحب سیکٹری جو ہے ڈپٹی سیکٹری جنرل بنے اسحاق ڈار صاحب مشہور و معروف ایکسپرٹ ہے ایکانومیس وہ سیکٹری فائن آرس بنے مریم مورنگ زیب صاحبہ جو ہے سیکٹری تلات بنی اس کو بھی آپ نظر اداز نہیں کر سکتے میں نے تو کوشش کی کہ شاید ان کا کوئی ڈاکومنٹس مل سکے لیکن وہ جو آناؤنس ہوا تھا وہ تو میرے پاس ڈاکومنٹ آیا لیکن یہ انتخابات کب یا جاتی عمرہ میں کروائے گے بند کمرے میں کروائے گے یا لندن کے کسی فلیٹ میں کروائے گے جس کا ماضی میں چار پانچ سالوں میں ہم کس سے کہانیاں سنتی رہی ہیں کہ وہ کس کا ہے آج تک نہیں پتا چلا اسی طرح پاکستان پیپس پارٹی کی بھی بات کی جاتی رہی آج تک یہ نہیں سمع لگی کہ وہ لیاری کے کس حلقے میں یا یوسی میں کروائے گے یا کسی اندرون سندھ میں کروائے گے اس کا بھی آج تک اندازہ نہیں ہو سکا نہ مولانا فضل ایمان کی جماعت کا اندازہ ہو سکا اور نہ ہی ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کی آج تک یہ چیزیں سامنے آ سکی کہ ان کے انتخابات کب اور کیسے ہوتے ہیں دیکھئے الیکشن کمیشن اور پاکستان جہاں پر ہم ان کی ازادی اور انڈیپینڈنٹس کی بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بھی ازادی اور غیر جانمداری پر بھی سوال اٹھتے ہیں تو انہوں نے ستر روز کے بعد فیصلہ سنایا جو ان کو پہلے سنا دینا چاہیے تھا یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ پہلے ہی معاملہ کیلئے ہو جاتا تو پھر اندازہ ہو سکتا تھا کہ معاملہ کار سٹینڈ کر رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈیلے کرتے کرتے ایسا الیکشن کمیشن اور پاکستان بلے کے پیچھے پڑا کہ وہ بلے کے جو ہے وہ تمام کے تمام ذرات تک جو ہے وہ بکھر کر رہے گئے اور یہ ابھی تک الیکشن کمیشن اور پاکستان تمام فورس کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہاں پر ان کی ازادی اور غیر جانمداری پر سوال اٹھتے ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر اسی طرح تھا تو باقی سیاسی جماعتوں پر بھی سوالات اٹھنے چاہیے جن کو آپ اسیپٹس دے رہے ہیں دوسرا پاکستان طریقہ انصاف کے انتخابات دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کئی جگہ پر انہوں نے ایسی بے احتیاطیاں کی ہیں اور غلطیاں کی ہیں جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے وہ طریقہ اعتماد کا معاملہ ہو چاہے اس کے بعد آپ آگے آجائے یہ انٹرپارٹی کا الیکشن ہو پھر نو مئی کا معاملہ ہو گیا اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یعنی پاکستان طریقہ انصاف کی جو عالی قیادت تھی وہ بھی ایک تماشے کے انتظار میں تھی شاید وہ بھی یہ چاہتی تھی کوئی ایسا پندورا باکس کلے ایسا کون کی جماعت کے ساتھ تماشا لگے کہ وہ یہ جو ہے وہ اجنڈا سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ پہلے اگر معاملات کو سیٹ کل لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ وہ کہاں سٹینڈنگ کی دیکھی ہے بہت اہم سوالات اٹھائے آج عدالت میں جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آئین کے مطابق بتائیے کہ چھے رکنی بورڈ ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن جو ان کا اپنا پارٹی کا جس میں وفاق کا نمائدہ ہوتا ہے صبحوں کا نمائدہ ہوتا ہے ازاد کشمیر کا نمائدہ ہوتا ہے چھے کی بات تھی تو اس میں سے وہ کہا تھے نہ چار نہ ایک سوائے ایک ہے نیاز اللہ نیازی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے انتخابات کرا دی اور معاملہ ختم کر دی یہ باقی کہاں تھے یہ اس کو ان کو جواب دینا چاہیے پھر دوسرا وہ کہتے ہیں نومینیشن پیپر آبت آئیے کہاں پر ایجیکٹ اور کہاں پر سیپننس ہوئی کس نے یہ داخل کروائے کس نے واپس لیے اس کا بھی جواب پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے یہ بات کہنا کہ فلان کی پارٹی نے کاغذ نہیں کرا ہے وہ تو الیکشن کمیشن پر تنقید ہم کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس پر سوار اٹھنے چاہیے لیکن پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ وہ تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے اپنی لرائیوں سے نکل کر اپنے اختلافات سے نکل کر کیونکہ کون آگے آکے میڈیا ٹاک کرے گا کون پریس کانفرنس کرے گا کون ٹکٹوں کی تقسیم کرے گا کس طرح کے اس سے پہ الزامات آئیت کیے جائیں گے اس سے نکل کر وہ حقائق پر جائے اور بتائیے کہ آپ نے جب چیئرمین ان کے بانی چیئرمین اگر جیل میں تھے سلاکھوں کے پیچھے تھے وہ اپنی جو ہے وہ کیا بھگت رہے ہیں تو آپ نے اس کو کیسے انگل میں لے کر چلے تو کیا آپ نے انٹرپارٹی الیکشن جو ہے وہ عوام کے سامنے کرواتے ہیں پھر جو چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ بتائیے کہ آٹھ لاکھ انتالیس ہزار اگر آپ کا ووٹر تھا تو اس میں سے آپ نے کتنوں کو اطلاع دی اور وینیو کو چینج کیا یہ عام پوائنٹ ہے جس کی طرف عدیل ورائی صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جب آپ نے وینیو چینج کی تو وہ اسلام باز سے پشاور کیوں چلے گے پھر اور جب آپ کا انٹرپارٹی الیکشن ہو گیا تو پھر آپ نہور ہائی کورٹ سے آپ نے غیر محسن درخواست سے کیوں واپس نہیں لی یہ پی ٹی آئی کے لیے درد سر بن چکی ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بلے کا نشان انہوں نے خود مشکلات میں ڈالا ہے چاہے وہ چیئرمن گوھر خان ہوں یا ان کے دیگر سیاہت جو ہیں وہ وکلا ہوں یا ان کے جو ٹیم ہے کیونکہ چند ایک وکلا تو بہت سنجیدہ ہے بہت اچھی بات کرتے ہیں علی صاحب کو میں نے دیکھا وہ بہت ٹھوس قسم کے جو ہیں وہ شوائد سامنے لے کر آتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بھکلا میں تقسیم ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ گوھر خان شاید اس انداز سے الیکشن کرانے میں ناکام رہے اور پھر اس معاملے کو اور پھر بھرپور طریقے سے عدالت میں دفاع کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کو ان سوالات کے جوابات دینے چاہیے تھے جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بڑی ناکامی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات برتی چلی گئی